سلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی ٹوپ چینل گھر میں شوک دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو جو زیادہ خاص تو نہیں ہونے والی ہے دوستو کیونکہ نیا پتھا ہے اس کو ہم ٹرین کر رہے تھے تو فرسٹ فلائنگ کر کے وہ اوپر فلائے کر کے آ چکا ہے تو آج جو ہے میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی میں چھت پہ آیا تھا میں آج پورے دن کھولا ہوا تھا یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے دوستو یہ پتھا جو میں سوچ رہا ہوں ایک دفعہ اس کو اڑا ہوں اس کی دوبارہ سے فلائنگ دیکھوں کہ کیسی کر رہا ہے پس ٹائم تو آگئے تھا مگر یہ آنا نہیں چاہ رہا تھا تو میں نے دانہ دکھا کے اس کو بھلا لیا تھا تو ابھی میں چھت پر آیا ہوں ساری سفائی کرتا ہوں ابھی سارا انہوں نے پھلایا ہے مرگی کھلی بھی تھی اس نے سب جگہ پر ساری مٹی مٹی پھلائی بھی ہے تو ابھی ہمیں سفائی کر کے ملتا ہوں اور پھر اس کو تھوڑا بہت دانہ پانی گھلا کر پھر ہم اس کو اڑائیں گے دوستو دیکھو میں ابھی سفائی کر رہا تھا ابھی کسی کا کسی نے دوری بان کر کبوتر کو اڑایا ہے میں اس کو بھڑی لگا رہا ہوں نیا لگ رہا ہے وہ کبوتر یہ در آ رہا ہے دیکھو یہ رہا یہ اڑ رہا ہے دوستو یہ قریب قریب اڑ رہا ہے دوستو دوری بندی ہوئی ہے اس کے ٹانگ میں شاید دوری نہ ہوتی تو یہ آ جاتا ہمارے پاس ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ سامنے اڑ رہا ہے دوستو کھولنے سے پہلے صرف ہمارے پرین کھولے میں سارے کھولوں گا تو بہت مشکل ہو جائے گا کافی سارے ہو جاتے اڑانا تو ابھی میں اس کو تھوڑا بہت دانا ڈالتا ہوں پھر ہم اس کو اڑا دیں گے دوستو دانا میں اس وقت ایسے ڈال لہا ہوں آپ بھی اگر نیا کبوتر اڑا ہو اس کو تھوڑا بہت دانا کھلا کر اپنی چھت دکھا کر اڑانا میں بھی ان کو تھوڑا پھر پانی میں ڈال دوں گا تاکہ پانی کی تھوڑا پی لیں دوستو تھوڑا بہت دانا اس وقت ایسے ڈالوں میں سارے پریشان اوریں بھار آنے کے لئے کیونکہ کل میں نے اچھا کاسا دانا کھلا کر پانی پھلا کر اڑا جاتے سارے ایک ساتھ تو چار کبوتر جو ہے میرے اوپر اسمان میں لگ گئے تھے بلکل ڈیرے میں اترے تھے آپ نے دیکھا ہی ہوگا پچھلی ویڈیو میں تو اس لئے آج میں تھوڑا بہت دانا کھلا کر اڑا ہوں گا تاکہ یہ جل سے جل اتر جائیں جیسے ہی اوپر جانے لگے میں ایک دم سارے کبوتر کھول دوں گا دوستو تو انہوں نے ابھی تھوڑا بہت دانا کھالیا اب میں اس کو اڑاتا ہوں دوستو ایسے یہ چھت سے بھار ہی نہیں نکلتا ابھی جو ہے چھت سے بھار نکل رہا تھا ہی اس کو ہاتھ میں پکڑ کے چھوڑنا پڑے گا اوپر کی طرف دوستو یہ نیچے چلا گا ہے وہ سامنے بیٹھ گیا ہے نیچے کی طرف میں نیچے کیمرہ نہیں کروں گا کیونکہ دوستو نیچے کے گھر بھی ہیں تو گھروں کا بھی خیار رکھنا پڑتا ہے تو بھی اڑ کر اوپر آ جائے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو بچہ جو ہے یہ آگیا ہے دوستو یہ آگیا ہے ہمیں اس کو دوبارہ ڑھاتا ہوں دوستو یہ سارے اڑھا رہا ہوں یہ والے تو یہ دوستو آج پتہ نہیں کیا ہوگا ہے نیچے نیچے بیٹھ رہا شاید اس جگہ پر بیٹھی ہے یہ رہا دوستو یہ رہا بچہ یہ اڑھا دیا ہمیں یہ دیکھو دوستو آج تو جائے ہی نہیں رہا فرس ٹیم جب اڑا تھا تو کافی دور دور ہو کر آگیا تھا تو میں زیادہ نہیں چھڑوں گا اس کو دوبارہ نیچے چلا گیا ہے دوستو تو اب زیادہ نہیں چھڑتے ہیں دوستو کبوتر کھول لیتے ہیں اپنے سارے دوستو اس پیندرے سے سب باہر آگے ہیں اب اس پیندرے کی باری ہے اس پیندرے کو کھول دیتے ہم دوستو یہ رہا ہمارا چھوٹا سا ننمنا پیجن دوستو ایک انڈا جو ہے مجھے خراب لگ رہا ہے آج بچہ ماشاءاللہ تین دن کا ہو چکا ہے یہ دوستو تقریبا سارے کبوتر کھل چکے ہیں ابھی ہم یہ والے کھول دیتے ہیں دوستو اپ دانہ ڈالتے ہیں کافی بھوکے ہیں یہ کبوتر صاحب دوستو اس کو دیکھو یہ ہمارا سب سے شرارتی ہے یہ دیکھو اس کے کان دیکھو تھیلی میں آ گیا کھانے دوستو یہ دیکھو ابھی کیسے آ رہے ہیں سب میں دکھاتا ہوں آپ کو میں اپنی پرانی چار سال پرانی کبوتری اس کو بیچ میں میں ہاتھ پہ بھی ٹرین کرنے کی کوہش کر رہا تھا تو آدھی تو ٹرین ہو چکی تھی دوستو تو وہ کبوتری یہ ہے دیکھو ابھی بھی میرا ہاتھ پہ بیٹھ کے دانہ کھاری ہے آرام سے تھوڑی بہت ڈرتی ہے ہاتھ پہ اتنی جلدی سے نہیں آتی ہے باقی ابھی ہاتھ پہ بیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھو یہ میرے کو آدھ پہ ٹرین کر رہا تھا میرے کو پریشان کرنے لگ گئے جب بھی دانہ ڈالنے آتا ہوں میں تو یہ زمین پہ تو دانہ کھاتی نہیں ہے اس میں دوستو ایک اور فالڈ ہے اس کی چونس ٹوٹی بھی ہے آدھی جو اس کی چونس ٹوٹی بھی ہے ماشاءاللہ بہت خوبصور تھی یہ اس کی کبوتری میں اور میرے تو ایک گلتی ہو گئی تھی یہ جب آپ کے اس کو سر کے بال نظر آ رہے ہوں گے آپ کو اس کے سر کے بال اس وعے سے چلے گا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے ساتھ میں نے کر دیا تھا م تو گتہ جو ہے مرگیں نے اٹھا دیا تو اس کو مارا تھا دوستو تو اس کو ہم سائٹ میں بٹھاتے ہیں تاکہ یہ آرام سے دانہ کھا لے کیونکہ اس سے زمین پہ دانہ نہیں کھا جاتا کیونکہ اس کی نیچے کی جو چونچ ہے دوستو وہ ٹوٹی بھی ہے تو دوستو ہوا کافی تیز ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک لازمی کر دینا ویڈیو کو شیئر بھی کر دینا ہمارے گھر میں شوک چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ